گورک پور میں کاریارت ایک کانسٹیبل نے یو پی ایسٹی کی آم پولس فورس سیوہ کا اگزام نکال کر ایک مثال قائم کیا ہے گازے پور کے رہنے والے وشال کمار سنگھ نوکری کے دوران ہی بینا ایک بھی دن چھٹی لیے تیاری کی اور آخر کار بن گئے اسسٹینٹ کمانڈن سٹی ون سے ایک وشیش باتچیت کے دوران انہوں نے اپنے اس مقام کے بارے میں باتیں کی پیش ہے ہماری وشیش پیشکش کانسٹیبل سے کمانڈن خودی کو کر اتنا بلند کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بول تیری رضا کیا ہے اس لائن کے ایک ایک شبد کو ایک ایک الفاظوں کو جیا ہے سپاہی وشال سنگھ نے اپنے کرم کے کرامات سے وشال نے اپنی قسمت کی کاریگری خود کی اور کاریگری بھی ایسی کارامات بھی ایسا جس پر زمانہ فکر کرے گازیپور کے رہنے والے وشال سنگھ نے UPSC کی پرتیشت پریکشہ CAPS یعنی کی Central Armed Police Force نکالی ہے لیکن ایک کانسٹیبل کے لیے ایک سپاہی سے اسسٹینٹ کمانڈنٹ بننے تک کا سفر آسان نہیں تھا بینہ ایک بھی دن چھٹی لیے وشال نے بطور CEO کے گنر کے طور پر اس کٹھن نوکری کے باوجود بھی اپنے اس وردی پر اپنی مہنس سے ستارے جڑ دیئے ہیں دن رات کی ڈیوٹی اور اوپر سے UPSC جیسا کٹھن ایک جام یہ دونوں باتیں اپنے آپ نے وشال کی کہانی کہنے کے لیے کافی ہیں وشال سنگھ کے پتہ اصم پولیس میں بطور ہیٹ کانسٹیبل سے ریٹائر ہیں جو کی گاؤں پہ رہا کرتے ہیں وشال نے یہ Armed Police Force کی پریقشہ اپنے دوسرے اتھک پریاس میں نکالی جو اپنے آپ میں مہنت اور کٹھن انشاثن کا بے جوڑ نمونہ ہے وشال اب سپاہی سے Assistant Commandant ہو چکے ہیں اور جلد ہی ITBP یا پھر CRPF میں افسر بن کر جا رہے ہیں ہم نے کانسٹیبل وشال سنگھ سے Assistant Commandant وشال سنگھ تک کا سفر جاننا چاہا City One Channel کی طرف سے ہم آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ایسی داستان ایسی کہانیاں دکھاتے ہیں جس سے ہمارا یو آ ورگ جو ہارا ہوا ہے جو تھکا ہوا ہے وہ نشطیت روپ سے پریڑنا پائے ہم نے آپ کو CEO کینٹ پربھات رائے کے بارے میں دکھایا تھا کہ کس طرح سے ایک آٹو چالک کرلر کا PPS آفیسر ہو سکتا ہے ہم نے ASP روحن پرمود بوتھرے کے بارے میں بھی بتایا کہ اگر وہ چاہتے تو امریکہ میں ایک اچھی خاصی نوکری کر سکتے تھے لیکن انہوں نے چنا Indian Police Services آج کچھ اسی طرح کا کمال کیا ہے اور واسطہ میں میں کمال شبد کا پریوگ بڑے سو سمجھ کے کر رہا ہوں جی ہاں کمال کیا ہے کیونکہ اگر ایک سپاہی جی ہاں ایک دن رات کی ڈیوٹی کرنے والا سپاہی اگر Assistant Commandant بنتا ہے پڑھائی کر کے محنت کر کے تو اپنے آپ میں چیزیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں ہمارے ساتھ اس سمجھے یہاں پر موجود ہیں وشال کمار سنگھ اور انہوں نے نکالی ہے UPSC کی جی ہاں وہی UPSC جو IS کراتی ہے وہی UPSC جو serious کراتی ہے اسی UPSC کے ذریعے انہوں نے Assistant Commandant کی پرکشہ کو نکالا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ بینہ ایک بھی دن ڈیوٹی سے ریسٹ لیے ہوئے پڑھائی کے لیے انہوں نے کوئی ریسٹ نہیں لیا آئیے ہم جانتے ہیں اس وقتیت کے بارے میں کیونکہ بڑے برلے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جیون سے اسنتوش رہتے ہیں اسنتوش کا مطلب اے جا کیریئر کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے اگر سچین بھی پہلے سنچوڑی پہ ہی سنتوش ہو جاتا تو آج اتنا بڑا وہ کھلاری نہیں ہوئے ہوتے سچین تیندل کر تو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ کیسے پھرینڈا ملے کی اتنی کٹھی ناوکری ایک تو پولیس کی آپ سیو ساحب کے گنر بھی ہیں کیسے سمیں نکالتے تھے اور کیسے آپ نے کیا یہ ساری چیزیں بتائیں ہمارے درشکوں کو بہت جروری ہے ایک چیز میں کانٹینوٹی پہ بہت ویسواس رکھتا ہوں نیرانترتا ڈیوٹی تو کافی ڈیوٹی آر کوئی فکشن نہیں ہے سمیں نکالنا مسکل ہوتا ہے لیکن میں کیسے بھی نکالتا تھا ایک دو گھنٹے روز نکالتا تھا تو کانٹینوٹی is what matters اندھیں نیرانترتا میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ پڑھئے تو روز پڑھئے ریگولر پڑھئے بھلے آدھا گھنٹا پڑھئے لینک ریگولر پڑھئے اس سے اس سے تیاری میں مدد ملے گی اور سفلتا میں بھی مدد ملے گی کانٹینوٹی بہت ضروری ہے مشال ایک بات میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے اور ہمارے درشکوں کو بھی آئے گی کہ آپ کی ایک سرکاری نوکری ہے جس کے لیے لوگ بڑے پرشان ہوتے ہیں کیا کیا نہیں کرتے ہیں خاص کر اتر پردیش کی اگر بات کی جائے اس میں آخر وہ ہنگر وہ بھوخ کیا رہی ہوگی کہ نہیں مجھے کانسٹیبل نہیں مجھے کچھ اور کرنا ہے میں کسی اور چیز کیلئے بنا ہوں یہ اندر سے کیسے آتا تھا جی جیسے میں نیوز پیپر پہلے سے پڑھتا رہا اور انٹرنل سیکیورٹی ریلیٹیڈ جو میٹر سے اس میں مجھے کافی انٹریش رہا ہے تو میں پہلے آرمی جوائن کرنا چاہتا تھا سیڈیس کا ایکزام بھی کوالیفائی کیا لیکن اس اس بھی بھی فیس کیا ہے میں نے لیکن سفلدہ نہیں ملی پھر میں سی اپی ایکزام بھی دیتا تھا تو اس بار مجھے سفلدہ ملی ہے یہ دوسری پریاستہ میرا تو سورو سے میرا انٹرنل سیکیورٹی ریلیٹیڈ میٹرز میں انٹریش رہا ہے تو اسی وجہ سے میں نے یہ ایکزام دیا اور میں دیس کیلئے کچھ کرنا چاہتا ہوں دیس کے سامنے کافی چنوٹیاں ہیں آنٹھرک سورجشہ کو لے کر تو میں آگے ان سے نہیں پٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں اور میں اپنا یوگدان کروں گا ایک چیز یہ بتائیے کہ اتنی تف نوکری ہے آدمی نوکری کرتا ہے آپ تو خیر بہت تف نوکری کرتے ہیں لوگ تو یہاں پر چھوٹی سی نوکری کے لیے جیسے پرائیویٹ جوب ہوا ہے سرکاری میں بھی جس میں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی ہے اور لوگوں کو لگتا ہے پتا نہیں کیا ہو گیا پورے دن کتنا محنت کر لیا اور اس کے بعد وہ پورے اجازٹ ہو جاتے ہیں تو ایسی کیا اینرڈی گیٹنگ چیزیں آپ اپنے من میں انتر آتما میں رکھتے تھے کہ پھر آپ کو فورس کرتی تھی کہ نہیں مجھے پڑھنا ہے جی میں مارٹین لوتھر کینگ کی ایک پکتی کہوں گا اگر آپ اوڑ نہیں سکتے ہیں تو دھوڑیے اگر آپ دھوڑ نہیں سکتے ہیں تو چلیے اگر آپ چل نہیں سکتے ہیں تو رہیں گئے کل ملا کے آپ کسی بھی سرط پر پریاست کرتے رہیے ایسے مطلب پریاست کرتے رہنا چاہیے تب ہی سفلتہ ملے گی بھلے دھیمی شروعات ہو پریاست کرتے رہنا چاہیے سفلتہ ضرور ملے گی ان میں اور پھر موٹیویشن کے لیے جیسے کبھی کبھی لوگ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ پاسیبل نہیں ہے میرے لیے کچھ اچھا کر پانا کچھ بڑا کر پانا تو اسے میں ایسے چیجے کرنا چاہیے اچھی موویز دیکھنا چاہیے جس سے لوگ موٹیویٹ ہوں اچھے گانے سننا چاہیے یا پھر میری لیے جیسے میں جب ڈی موٹیویٹ ہوتا تو بائک بغیرہ چلاتا تھا تو اس سے کچھ نیا فریسنس آتی ہے نئی انرجی آتی ہے یا پھر کوئی اچھے موویی دیکھیں اس سے بھی موٹیویشن ملتا ہے اور پھر اچھا مطلب اور اچھے سی پریپریشن ہو پاتی ہے مشال جب ریزلٹ آیا آپ کا تو یہ تو بڑے کومن سی سوال جائے گا کی کیسا محسوس ہوا لیکن جرہ اس پل کے بارے میں بتائیے گا کہ گھر والوں جب سنے کہ میرا بیٹا کانسٹیبل سے سپائی سے ڈائریکٹ پھر جیپٹی کومانینٹ ہو گیا تو وہ کیا پر تکیا رہی ہوگی جی سب سے پہلے میں نے اپنے پیتا جی کو بتایا تو پہلے تو ممی نے فون ریسیب کیا میں نے کہا پاپا کو دیجئے تو ان کو وہ سمجھ گئی کہ یہ زلٹ آنے والا تھا سب کو بتا تھا ممی سمجھ گئی کافی خوش ہوئی پھر پاپا کو دیا انہوں نے فون میں نے پاپا کو بتایا وہ بھی بہت خوش ہوئے اور سب لوگ بھائی بن سب کو میں نے پسنلی بتایا فون کر گئے سب لوگ بہت خوشتے سب لوگوں نے بھاگوان سے بھی پراتنا کی تھی کہ ویسال کا اس بار اچھا سیلیکشن ہو جائے مہنث اچھا کیا ہے تو کافی سب لوگ خوشتے اور آج پاس لوگ بھی کافی خوشتے میرے گاہوں کے لوگ بہت خوش ہیں میرے گاہوں کے یوہ وغیرہ ہیں تو میں مطلب ان سے کافی کلوز رہتا ہوں گھر جاتا ہوں تو ان کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے پڑھائی سے ریلیٹڈ تو وہ بھی کافی خوش ہے اور اب میں آگلی بار گھر جاؤں گا تو ان کو موٹیویٹ کروں گا اور ان کو بھی گائیڈ کروں گا کہ وہ کیسے کچھ اچھا کر سکتے ہیں خود کے لیے اور دیس کے لیے بھی اور فیملی کے لیے بھی تو نشچت روپ سے یہ خوشیاں حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے تب نہیں آسان ہوتا ہے جب آپ کے پاس کھونے کے لیے ہو کچھ ان کے پاس کھونے کے لیے ان کی نوکری تھی ساری چیزیں تھی پھر بھی انہوں نے تپسیا کی اور سوچا کی نہیں یار میں اس سے کچھ اور زیادہ کر سکتا ہوں تو یہ کہانی یہ داستان ان کے لیے نشچت روپ پر ایک پریڑنا کا سروت ہوگی جو اپنے جیون میں پوری طرح سے ٹھہر چکے ہیں جو جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دیں اس طرح کی نیتیوں پر چل رہا ہیں اگر ایک بھی یوہ کو اپنی ورطمان اسثتی کو پلٹ کر کچھ اگر اندر بھوخ لگتی ہے پیاس جگتی ہے کہ نہیں یار مجھے دنیا میں کچھ کر دکھانا ہے تو ہمارے چینل کا یہ اتھک پریاس بہت ہی سفل مانا جائے گا اپنے سہیوگی عوشیق سروازتوں کے ساتھ سٹی ون کے لیے سنے پانڈے